پانچ کیمرے سمارٹ کی اینٹری پوش سٹارٹ انجن سوزوکی نے ویگنار گاڑی کا نیا موڈل سٹرنگ رے ہائیبرٹ تیار کر لیا اس ہیچ بیک گاڑی میں جدید فیچرز کے ساتھ بہترین مائلیج اور شاندار آؤٹلوک کے علاوہ کون سے نئے فیچرز مطارف کیے گئے ہیں دیکھئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مسبان اسمان بھٹ ناظرین سوزوکی نے ویگنار کا نیکسٹ ورزن ویگنار سٹرنگ رے سکس سکسٹی سی سی ہائیبرٹ موڈل تیار کیا ہے ابھی یہ مارکٹ میں لانچ نہیں کیا گیا لیکن آج ہم آپ کو اس کا ریویو کروانے لگے ہیں سوزوکی کا کون سا ویرینٹ پاکستان میں لانچ کیا جا سکتا ہے یا جانے والا ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے ریویو کی طرف سوزوکی ویگنار کے لیٹس ورزن سٹرنگ ریک کے اگر ہم فرنٹ لک کی بات کریں تو اس کے فرنٹ لک پر کافی کنجسٹڈ قسم کی آپ کو سکرین نظر آرہی ہے فرنٹ اور اس کے علاوہ فرنٹ پر آپ کو سوزوکی کی مونوگرام ہے یہاں پر پیانو بلیک شیپ میں اس کا فرنٹ لک ہے اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں فرنٹ لک کی تو ہیلو چین کے اس کے ہیڈ لیمپ ہے جہاں پر آپ کو اس کو پارکنگ لیمپ مل جائیں گے ٹرننگ سکنل ہے دیل ایل ایل ایس بھی دے دی گیا ہے فرنٹ پر آپ کو اس کے فوگ لیمپ مل جائیں گے یہاں پر آپ کا اس کا ریڈی ایٹر ہے یہاں پر آپ کی اس کی نمبر پیٹ لگ جائے گی فرنٹ پر آپ کو یہاں پر ایک کیمرا نظر آ رہا ہے اور فرنٹ سکرین پر بھی ایک کیمرا دے دیا گیا ہے چلتے ہیں اس کے سائٹ پروفائل کی طرف اس گاڑی کے اگر سائٹ پروفائل کی بات کریں تو سکسٹین انچیز علوئی ویل مل جائیں گے فرنٹ ویلز میں اس کی ڈسک بریک ہے سائٹ پروفائل پر آپ کی اس کے جو سائٹ میرر ہے وہ الیکٹرک سائٹ میرر ہے جہاں پر انڈیکیٹر لائٹ ہے ایلی ڈی میں نیچے اس کے کیمرا دے دیا گیا ہے دونہ اطراف میں اور سائٹ پروفائل پر دیکھیں تو دور ہینڈلز جو ہیں کروم کے دے دیا گئے ہیں اسی طرح اگر ہم بیک سیڈ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر اس کا فیول ٹینک ہے اور اب چلتے ہیں ریئر سیڈ کی طرف اس گاڑی کے اگر ہم ریئر سیڈ کی بات کریں تو ریئر سیڈ پر آپ کو صدوکی کی بیجنگ ساتھ ہی آپ کو سٹنگ ریئی ویگنر جو کہ اس کا ویریانٹ ہے نیچے آپ کو ہائیبریٹ کی بیجنگ نظر آ رہی ہے چونکہ یہ ہائیبریٹ ورزن ہے ساتھ آپ کے اس کے بریک لیمپس ہیں پارکنگ لیمپس ہیں جو کہ ایلی ڈی میں ہیں اس کے علاوہ پارکنگ سینسر دے دی گئے ہیں ریفلیکٹر ہے بیک سائٹ پر بمپر ہے جس کے اوپر آپ کی نمبر پریٹ لگ جائے گی اور اسی طرح بیک سیٹ پر سزوکی کی بیجنگ کے بلکل نیچے آپ کو یہاں پر کیمرہ دے دیا گیا ہے اور یہ ٹرنک سپیس کی بات کریں تو ٹرنک سپیس کچھ خاص نہیں ہے لیکن ٹرنک سپیس دے دی گئی ہے ریئر سائٹ پر وائپر ہے ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ ہے اور آورال دیکھا جائے تو سزوکی ویگنار سے ملتی جلتی ہے اب جلتے ہیں اس کے انٹیجر کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ایسا نیا ہے سمارٹ کی انٹری والی اس گاڑی کے اگر ہم انٹیجر کی بات کریں تو یہ رائٹ ہینڈ ڈرائیف ہے اس کے جو سٹیڈنگ کی بات کریں تو کافی زبردست ہے بلکل وائپر سے اسیمبل کرتا ہے اس گاڑی میں دو ائر بیگ ہیں اور جو اس کا بیٹر ہے وہ بلکل سٹیڈنگ کے سامنے نہیں ہے تھوڑا سینٹر میں کر کے اس کو ڈیزائن دیا گیا ہے جہاں پر اس کو آرپیا میٹر نظر آ رہا ہے اس کے آگے آپ کو یہ ایل سیڈ سکرین یہاں پہ ابھی تک فٹ نہیں کی گئی چونکہ ابھی یہ مارکٹ میں لانچ نہیں کی گئی لیکن سپیس دے دی گئی ہے اسی طرح بات کریں اس کے جو ڈیش بورڈ کی وہاں پر بلکل جیسے آپ نے ایم جی گاڑی دیکھے ہوگی یہاں پروٹون کی گاڑی ہے اس تو ملتی جلتی یہ ڈیش بورڈ کی جو فینشنگ وہ کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کے ایک گریل پرسیجر سیٹ پہ دو سینٹر میں ہے ایک ڈرائیور سیٹ پر دے دی گئی ہے سٹیرنگ کے بالکل ساتھ اس کا آٹومیٹک گئر بوکس سسٹم ہے اور یہاں پر ڈیش بورڈ میں ایک کپ بوکس دے دی گیا ہے جگہ اور اس کی سپیس کی باز کریں سٹیٹنگ سپیس کی بالکل ویسی ہے جیسی ویگنار میں ہے سزوکی آلٹو میں ہے اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ سزوکی آلٹو اور سزوکی ویگنار کی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں شامل کر دی گیا ہے مجھے سزوکی ویگنار جو ہے وہ چھے سو ساٹھ سیسی نہیں ہے لیکن سزوکی آلٹو چھے سو ساٹھ سیسی ہے لیکن اس کا نام سزوکی ویگنار رکھا گیا ساتھ اس کو سٹیگرے کا ویرینٹ دے دی گیا ہے اس کے علاوہ اس کے انجن کی بات کریں پش سٹارٹ اس کا انجن ہے اور جو سیٹس ہیں وہ فارم کی sieٹ دے دی گئی ہیں پانچ سیٹس ہیں اور ہر سیٹ کے ساتھ آپ کو ایک سیٹ بیلٹ بھی دے دی گئی ہے اس کے علاوہ جو ڈرائیور سیٹ وہاں پر اپکے تمام کنٹرول ہیں ونڈوز کنٹرول ہیں اس کے علاوہ دور کنٹرول ہیں سائٹ بیرر کی کنٹرول ہے جوکے آپ کو ڈرائیور سیٹ پر دے دی گئے لیکن مینویلی بھی تمام پسننجر سیٹ پر آپ وینڈو کو کٹرول کر سکتے ہیں اگر بات کریں اس کی جو فرنٹ لک کی فرنٹ لک جو ہے باہر سے آپ کو کنجسٹی لگ رہی سی لیکن اندر سے آپ کو کافی وائد رینج لک نظر آ رہی ہے یہاں پر اس کے وینٹی میرر دے دی گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکیں کہ اپنے آپ کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ریڈگ لیمپس ہیں یہاں پر یہ بیک میرر ہے اور اسی طرح بیک سیٹس کی بات کریں تو بیک سیٹس پر بھی سیٹنگ کپیسٹی کافی اچھی دے دی گئی ہے اس گاڑی میں جو ڈرائیور سیٹ ہے اور پرسینجر سیٹ ہے اس میں مینویلی آپ سیٹس کو آگے پیچھے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور ٹیک کو بھی آگے پیچھے کی طرف موک کر سکتے ہیں اس کے لیوہ جو سٹیرنگ ہے اس کو بھی آپ اوپر اور دیچے کی جانے موک کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا جو میٹر ہے وہ سٹیرنگ کی بلکل سامنے نہیں ہے تو آپ اس کو جس طرح چاہیں سٹیرنگ کو اپنی مرضی کے مطابق موک کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن پرنک سپیس کی گرم نے بات کی کہ یہاں پر اتنی جگہ نہیں ہے لگیج رکھنے کے لیے لیکن آپ اس کی سپیس جو ہے خود کر سکتے ہیں پچھلی سیٹس کو آگے کے طرف موک کر کے یہاں پر آپ اپنا لگیج رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو سپیر ویل کی بات کریں وہ اس کے بالکل نیچے ہے اس گاڑی کا جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ بھی کافی اچھا ہے تو لگیج بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کا سپیر ویل بھی ساتھ موجود ہے اس گاڑی کی جو قیمت ہے ابھی تک ڈیسائٹ دی ہے چونکہ اس کو لانچ ہی نہیں کیا گیا ہم آپ کے پاس ایکسکلوزیو لے کے آئے ہیں اس کا ریویو لیکن جیسے ہی اس کو لانچ کیا جائے گا پھر ہم آپ کے لئے لے کے آئیں گے on the review وہ بھی the price اپنے ویسپان عثمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ نکبان